سار اس بندے نے بھی کچھ غلطی کی ہوگی تو خڑا فا ٹکھوا جیسا ہوں نے ہاتھ اٹھا دیا لڑائی چگڑا کیا ہے اب میں ان کا عزت سے نام لینا چاہوں گی سر راوف حسن کہہ کر وہ بھی اچھے ہیں ایسی بات ہے لیکن ان کے مائنڈ میں بتا نہیں کیا ایسی بات ہے کیا ایسا ہوا شاید گھر وائف سے لڑکے آئے ہوں گی میں بھی ہو سکتا ہے وہ ان کی کوئی پرسنلی ٹینشنیف صاحب میں آئے ہوں گی سار آپ کائنڈلی اپنی ہابیز میں آپ بیزی رہیں اور بہتر ہے کہ اللہ آپ کے لیے بھی آسانیاں کرے جو ہمیں تنگ کرتے ہیں ہم اس کے ساتھ باتتے میں ذکرتے ہیں ادر وائزہ ہمیں اتنا حوصلہ نہیں کہ ہم کسی کے ساتھ باتتے میں ذکرے ہیں انہوں نے کچھ کیا ہوگا تو ان سے یعنی کے بات ایس اتنی بڑی بڑی ہے نا ہر خواہ جسروں کو بدنام نہ کیا جاؤ دیکھو ہم بھی انسان ہیں رسپیکٹ کرتا ہے پورا پاکستان ہماری فوج ہماری رسپیکٹ کرتا ہے پولیس ہماری رسپیکٹ کرتی ہے کنٹورمنٹ والے رسپیکٹ کرتے ہیں عام پبلک پلیس عورتیں مرد رسپیکٹ کرتے ہیں ہم تو مظلوم سے لوگ ہوتے ہیں اپنا ریزگروزی کماتے ہیں اپنے گھروں میں سکون سے زندگی گزارتے ہیں جو کل کا مسئلہ ہوئے اس میں تو یہ ہے کہ ظاہر اس بندے نے بھی کچھ غلطی کی ہوگی تو فڑا فڑی خواجہ صاحب نے ہاتھ اٹھا دیا لڑائی جگڑا کیا ہے تو اس تنی جلدی تو کوئی بھی خواجہ صاحب کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا یہ کہیں کہ خواجہ صاحب فڑا فڑ گالی کسی کو نکال دے ہاتھ اٹھائے اس طرح نہیں ہوتا ان کو تو لوگ اتنے دنہ کچھ کر دیتے ہیں تو پھر بھی بچارے خموش رہتے ہیں تو دلی طور سے ہم پیار کرتے ہیں پیٹی آئی سے اور پیٹی آئی کے بھی ہم تابع دار ہیں یہ بس یہ ان کا اپنا پروپوگنڈا ہے یہ کیوں کہا رہے ہیں ہمیں نہیں بتا ٹھیک ہے لیکن ہم لوگ انسان ہیں ہم دعائیں دونے والے لوگ ہیں اور جو پیٹی آئی کے جو بندہ ہے جو کہتے ہیں ہمیں مارا گیا یہ ایسا ہے لازمی انہوں نے بھی کچھ بات کی ہوگی تو ایسا کچھ ہوئے نا ایسے تو کوئی بھی کچھ کرتا ہے سارا جو پروپوگنڈا یہ خواجہ صاحب ہی آ چکا ہے ہم لوگ کہاں جائیں پیٹی آئی تو ہمارے اپنے ہیں ٹھیک ہے اور وہ یہی ہم ہم پر الزام کر رہے ہیں اس چیز کا ہم زیادہ دکھ ہے بغیر تینہ جو ہم لوگوں سے ایسا کر رہے ہیں ہم اپنی جان اشار کریں ہم نام لیں ہم دعائیں کریں ٹھیک ہے اور یہ بغیرد لوگ ہم پر الزامات لگائیں شیم آنی شہین کو خدا کے لیے ہمیں اس پروپوگنڈا کا حصہ نہ بنائیں ہم ایسے لوگ نہیں ہیں جو ہمیں تنگ کرتے ہیں ہم اس کے ساتھ باتتے نہیں ذکرتے ہیں ادروائز ہمیں اتنا حوصلہ نہیں کہ ہم کسی کے ساتھ باتتے نہیں ذکریں ہمارا فوج سے کوئی لینہ دینا نہیں ہم انپڑھ لوگ ہیں پڑے لکھوں کا کام ہے یہ فوج پڑے لکھے لوگ ہیں وہ اپنی باتیں کرتے ہیں ہمیں ان کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ہم جیسے شی میلز کو آگے رکھیں یا ہم کو وہ مدنظر آکھے ہم سے یہ کام کروائیں فر گوڈ سیک پلیز چپ تو کارجیں کہنا ہماری کتنی بھی کیٹا گری ہے اس سب کیٹا گری کو آپ لوگوں نے ایک قسم کا ایشیو بنا کر رکھا ہوئے جب ظلم حس سے بڑھ جائے تو آت خدا کا ویر ہو جاتا ہے کیونکہ ہم کتنی دن انسان کوئی بھی کوئی ظلم برداش کرے اب کل بھی اس بندے نے کچھ نہ کچھ ایسی بات کی ہوگی کچھ رونگ کیا ہوگا پہلے تو ہم اپنی فیملی میٹرز کی وجہ سے ہماری اپنی لذاتی پریشانیوں کے وجہ سے اوپر سے لوگوں کے لئے حسی مزاق وغیرہ یہ چیزیں بان جاتی ہیں اس وجہ سے پریشان لوگ ہماری باتوں کو ہماری فیلنگز وغیرہ کو ہماری نیچر کو کیوں نہیں سمجھے وہ جس اپنی ٹرینئرمنٹ کے لئے ہمیں یہاں لائک کرتے ہیں اور یہ بات ہے کالا اگر کچھ اس بندے نے پہلے کچھ اس نے کیا ہوگا تو ہماری کیٹیگری کے اس وردنوں کو اوپر ایسا ہاتھ اٹھایا جتنے بھی سیاسی پارٹیوں کے جتنے بھی میمبرانز ہیں بڑے ہیں جیسے وہ اب میں ان کا عزت سے نام لینا چاہوں گی سر راوف حسن کہہ کر میں ان کا کہہ نام ہے بھائی ہے یعنی سے کوئی بھی ان کے سر بات میزی کوئی کچھ بھی نہیں سر کہہ کے بکھاروں گی ان کو وہ بھی اچھے ہیں ایسی بات ہے لیکن ان کے مائنڈ میں بتا نہیں کیا ایسی بات ہے کیا ایسا ہوا جو کہا نام ہے انہوں نے ہمارے ٹرانس جنڈر کیٹیگری کو کہا نام ہے ہمارے فرینڈ کو ایسا کچھ کہہ رہی ہے تب ہی اس نے کچھ ایسا کیا ہوگا نا شاید گھر وائف سے لڑکے آئے ہوں گی میں بھی ہو سکتا ہے وہ ان کے کوئی پرسنلی ٹینشنی ایسا ہمیں آئے ہوں گی سر آپ کائنلی اپنی ہوبیز میں آپ بیزی رہیں اور بہتر ہے کہ اللہ آپ کے لئے بھی آسانیہ کریں اللہ بہتر